وکی کاوشل اور ایکٹرز کٹرینہ کائپ جن کی شادی کو اب ڈیڑھ سال سے اوپر کا سمیہ ہو گیا ہے یہ دونوں اپنی شادی شدہ زندگی سے کافی خوش ہیں اسی بیچ وکی نے بتایا ہے کہ جب کٹرینہ کائپ نے انہیں ریلیشنشپ کے لیے اپروچ کرنا شروع کیا تھا تب ان کو یہ تھوڑا عجیب لگا تھا وکی کو اس بات پر ایکن نہیں ہو رہا تھا کہ کٹرینہ کائپ جیسی اتنی بڑی سٹار انہیں چاہتی ہے وکی نے حالی میں بات چیت کرتے ہوئے کٹرینہ کائپ کے ساتھ اپنی لب سٹوری کی شروعات کے بارے میں بتایا وکی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے جس کے علامہ وکی نے بتایا کہ وہ کٹرینہ کے سٹار سٹیٹس کو دیکھ کر ان کے پیار میں نہیں پڑے تھے وکی نے کہا کہ وہ چیزیں کبھی بھی وہ کارن نہیں تھے جن کی وجہ سے مجھے ان سے پیار ہوا مجھے ان سے پیار اس لیے ہوا کیونکہ جب مجھے ان کے مانوی حصے کے بارے میں پتا چلا وہ جو انسان ہے تو میں پوری طرح سے پیار میں پڑ گیا میں جانتا تھا کہ میں اسے اپنی جیون ساتھی کے روپ میں پانا پسند کروں گا اس کے علامہ کٹرینہ کائپ سے شروعات میں اٹنشن ملنا وکی کو کافی عجیب لگا تھا وکی نے اس بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے مجھے ان کی اور سے اٹنشن پانا عجیب لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا ہین کیا تم ٹھیک ہو وہ ایک گھٹنا تھی شروع شروع میں ظاہر طور پر آپ کو لگتا تھا میں ہی کیوں لیکن وہ ایک پیاری انسان ہے اور ایک بار جب مجھے ان کے ساتھ سمیں بتانے کا موقع ملا کٹرینہ کائپ کو جاننے کا موقع ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے جیسے انسان سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا میں نے انہیں کبھی کسی کے بارے میں کچھ برا کہتے نہیں سنا وہ اپنے آس پاس کے لوگوں جس ماحول میں وہ رہتی ہیں اس کے پرتی بہت دیالون اور میں اسی سے پرباہویت ہو گیا کٹرینہ کائپ سے ایس طرح کا اٹنشن اور پیار ملنے کو لے کر وکی تھوڑے کنفیوز بھی تھے وکی نے کٹرینہ کائپ سے پوچھا بھی تھا وہ کیوں انہیں پیار کرتی ہیں وکی نے بتایا اس سوال پر کٹرینہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس ویلوز ہیں جس کی میں پرشنسہ کرتی ہوں اور تم ان ویلوز کے لیے زدی ہو تم ان ویلوز میں وشواس کرتے ہو مجھے تمہاری یہ بات پسند ہے اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہریں